موسیقی پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں اعتمادنا نورانی لباس ٹوڈی چوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پی ریاستی وزیر سہت وہ تبابت وہ بہبود خاندان چیہری شراؤنے مرکز سے تلنگانا کے سرکاری دواخانوں میں تمام اہل افراد کو کوویٹ بوسٹر خوراک مفت دینے کا مطالبہ کیا ہریشترون نے مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر منسوخ مانڈویا کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے سرکاری کوویٹ ویکسین مراکز پر عوام کو بلا معوضہ کوویٹ بوسٹر خوراک فراہم کرنے کی خواہش کی مرکزی وزارت سہت نے فیلحال صرف خانگی دواخانوں میں ہی بوسٹر خوراک دستیاب کرائی ہے انہوں نے خانگی اور سرکاری دواخانوں میں غیر ضروری سرجری سے گریس کرنے پر زور دیا خانگی دواخانوں میں غیر ضروری سرجریس کو روکنے کی اشیدہ ضرورت ہے رونے کا ہے کہ سرکاری دواخانوں میں مریضوں کی دیکھ بھال فرائض سے تساحل کے مرتقب سٹاف کے خلاف سخت کاروائی کی جائے کی ٹیارس کی کارگزار صدر کے ترک رمارون نے ٹویٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر وزیراعظم نرندر موڈی کی ذرقیادت مرکز کی بی جی پی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام آئیت کیا کہ موڈی کی حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا جس کے سبب ملک میں پینتالیس سال میں سے زیادہ بیرزگار بڑھ گئی ہیں اور تیس سال میں افراد زر کی شرعہ سب سے زیادہ ہے دنیا بھر میں الپی جی کی سب سے زیادہ خیمت ہندوستان میں ہے ملک کا انتظامیات ٹھپ ہو گیا ہے اور ملک کا ڈھانچہ تباہ ہو گیا ہے میٹرو ریل کے سلسلے میں پرانے شہر کے عوام سے کیے جانے والے وعدوں کو کم از کم اب پورا کرنے کا عمل شروع کیا جائے یا عوام پر واضح کر دیا جائے کہ پرانے شہر کے رہنے والوں کے لیے میٹرو ریل کی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی ریاستی حکومت کی جانب سے متعدد مرتبہ یہ کہا جات چکا ہے کہ حکومت پرانے شہر میں میٹرو ریل کے تعمری وہ ترخیاتی کاموں کے آغاز کے لیے سنجیدہ ہے اور وہ اس پروجیکٹ میں ہائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی اختامات میں مصروف ہے ہیدربات میٹرو ریل اور لارسن اینڈ ٹربو کے تکنیکی عوضیداروں کے مطابق پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کے آغاز کے سلسلے میں تکنیکی امور کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور عالی عوضیداروں کو رپورٹ پیش کی جا چکی ہے لیکن حکومت کی جانب سے جتنی تاخیر ہوگی اس پروجیکٹ کے لیے اتنی زیادہ رقم درکار ہوگی ہیدربات میٹرو ریل کی منصوبہ بندی کے ساتھ ہی پرانے شہر کی رہداری اس میں شامل تھی لیکن سیاسی مفادات کی بنیادوں پر اس رہداری میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی تھی اور پرانے شہر کے علاوہ دیگر رہداریوں پر بھی یہ مسائل تھے لیکن تمام رہداریوں سے ان مسائل کو حل کرتے ہوئے میٹرو ریل کے کاموں کو مکمل کر لیا گیا لیکن اس کے پرعکس پرانے شہر کی رہداری پر تامیدی و ترخیت کاموں کے آغاز کے سلسلے میں اب بھی صرف تیخونات دیے جا رہے پرانے شہر کے جن علاقوں سے میٹرو ریل کو گزارنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اسی منصوبے کے تحت کاموں کو شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے جائددوں کے حصول کے عمل کو شروع کرنے کی جا رہی چند برس قبل بھی جیچم سے کے عالی عہدداروں نے اس رہداری کا جائزہ لینے کے بعد سڑکی توسی میں آنے والی جائددوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے حصول جائدات کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا تھا اور پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے منتقبہ عوامی نمائندوں کی جانب سے بھی اندرون چند ماہ میٹرو ریل کی کاموں کے آغاز کے سلسلے میں اختماعات کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود اب تک یہ کام شروع نہیں ہو پائے ہیں ورنگل جلسے میں کانگریز خائد راہل گاندھی کے روبرو سابق وزیر محمد علی شبی نے ایمانی حرارت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے بھی تحفظات اور دیگر وعدوں پر مبنی ڈیکلیریشن کا مطالبہ کیا راہل گاندھی نے تقریر میں کہا کہ آئندہ جلسہ درجہ فیرست خبائل کا ہوگا جس میں 110 فیصد تحفظات کے لیے جدوجہد کی جائے گی راہل کے بعد محمد علی شبی نے مائک سنبھالا اور کہا کہ تلگنے میں مسلمان 14 فیصد ہیں اور کسی آر نے 12 فیصد مسلم تحفظات کا وعدہ کر کے دھوکہ دیا 12 فیصد تحفظات کے لیے مسلمانوں نے کانگریس سے امیدیں وابستہ کی ہیں لہٰذا انہیں مایوس نہ کیا جائے محمد علی شبی نے راہل گاندھی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آئندہ جلسے میں ایک گریجن تبخات کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ڈیکلیریشن جاری کیا جائے چاہ چودہ کو بارہ پرسن مسلم بیزرورشن دینے کا جھوٹا وعدہ کیا ہے اور ایک پرسنٹ بھی نہیں کیا ہے ان کو تعلیم میں ہم چھپن انجینئرین کالیج یہ ان کے انجینئرین کالیج بند ہو گئے ان کے میڈیکر کالیج بند ہو گئے ان کے ساتھ نئے ہو رہا ہے آپ کے طرف دیکھ رہے ہیں مسلمان بھی کرسچن بھائی بھی تو آپ کو نیکس میٹنگ کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز مسلم بھائیوں کا کرسچن بھائیوں کے ان کے لئے بھی کچھ دیکھلے رہے ہیں ان کے بات ہو جائے ہنگ جھارکھنٹ میں انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ نے دھاوا کرتے ہوئے محکم کانکنی کی آئی ایس آفیسر پوجہ سنگل کے مکان سے پچیس کروڑ پہ نقد رقم اور دیگر اسات سے ضبط کر لیے انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ کی اس کاروائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ای ڈی کے اوتیدار نقد رقم کی گنتی کر رہے کمرے میں جگہ جگہ نوٹوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں ای ڈی نے ایک منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں محکم کانکنی کی سیکرٹری آئی ایس آفیسر پوجہ سنگل سے متعلق کئی مقامات پر ایک ساتھ دھاوی کے یہ دھاوی ریاست کے اٹھارہ مقامات پر ایک ہی وقت کیے گئے تھے جس کے دوران بھاری غیر محسوب رقم زبکہ لی گئی پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی تو بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دیوان دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو عالی ترین کلوتھنگ فرام کراتے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتمادنا نورانی لباس، ٹوڑی چوکیب، آصف نگر، پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے